بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھ یہ ڈاکٹر شبیچوڈی کی طرف سے آپ سابقا اسلام علیکم جناب آج ایک کنٹروورشل ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں تقریبا ساری کنٹروورشل ہوتے ہیں برحال کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک مقدس فوج ہے اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی بلکہ ایک دو مولوی صاحب نے مولانا نہیں کہوں گا مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ اس فوج پر تنقید کرنا گناہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی فوج ہے اور اللہ کی فوج پر تنقید کرنا گناہ ہے اور تنقید کرنے والا یا اس کی مخافظ کرنے والا جنم میں جا سکتا ہے ہم تو نہ گناہگار ہونا چاہتے ہیں نہ جنم میں جانا چاہتے ہیں اس لیے ہم تو پاکستانی فوج پر تنقید نہیں کریں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلا مارشل اللہ جو ہے وہ جنرل یوب صاحب نے لگایا تھا نہ ان پر تنقید کر سکتے ہیں ہم ان کی کسی بھی فیر پر تنقید نہیں کر سکتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گرگیت پرسان سے شکسام ویڈی جوہاں نے وہ چین کو دے دی کی تھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہماری توپا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان جوہاں نے پینسٹ کی جنگل نے شروع کی تھی اور جنگ آر گئے تھے میں ہم نہیں کہہ سکتے بلکل ہوں نہیں کہہیں گے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تاشکان میں انہوں نے مائدہ کیا تھا اور اس کی کیا اثرات پڑے تھے جمہو کشمیر پر مسئلہ کشمیر پر بلکل ہم نہیں کہہیں گے بلکل نہیں کہہیں گے ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ شکست کھا گی تھی یعنی مجھل کے پاکستان میں بلکل نہیں پاکستان کی فوج نے کوئی سرنٹر نہیں کیا تھا ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مدر علمان کمیشن جو رپورٹ ہے وہ سچ ہے نہیں نہیں بلکل ہم نہیں تو ہم تو اس پر دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں نظر بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم قرآنکار نہیں ہونا چاہتے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی فوج نے اردن میں یعنی جورڈن میں کمز کم کہتے ہیں کہ بیس سار جو ہیں فلسطینیوں کا خون باہیا تھا بلکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ مقدس فوج پتن کرنی کی جا سکتے ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے یا یا صاحب نے کیا 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 ہوں نہیں کہیں گے اب پتہ نہیں کہ جنرل رانی کا ذکر کر سکتے ہیں یعنی یہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جنرل صاحب پرام تنکیز نہیں کر سکتے ہم یہ بھی ذکر نہیں کر سکتے کہ زیاولاق صاحب نے کیا 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 بلکل نہیں کریں گے بلکل ہماری توبہ اسی طریقے سے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مشروع صاحب نے معاشر لاڑا گیا ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انہوں نے فوجی اڈے دی انہوں نے اڈے دیئے تھے بلکل نہیں جس؟ وہ کیئے تھے آپ اس کا ذکر نہیں گئے بلکل نہیں گئے trata مشہر صاحب نے پاکستانیوں کو پاں توبا اچنا بعالی فلون کیا تھا انہوں نے اس کا ذکر نہیں کریں گے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کریں گے یہاں پا اب یک مسئلہ بھی آ رہا میرے لیے کہ کل میں نے دیکھے ہیں پاکستانی چینلز کے یعنی چینلز جو یوٹیوب چینلز ہیں اور پھر یہ وہاں پر کچھ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں کس کا ذکر کروں کہا جاتا ہے کہ برگیڈیر نہائی ملک صاحب جن کا تعلق چکوال سے ہے اور تحصیل جو ہے نا کلرکہار موزیہ سرکلا یہ یہاں کے رہنے والے ہیں اور برگیڈیر ہیں تو انہوں نے بڑا جرم نہیں کیا سمجھ لیں کہ اتنا بڑا جوٹ نہیں تھا ایک عرب کی کرپشن کرنی یا وعدہ کرنی یہ تو بہنسل ہی نہیں یعنی لوگوں اتنی بڑی کرپشن کرتے ہیں کہ وہ جزیرے خرید لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انہوں پر تنکید شروع کرتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں تنکید کریں گے پیزا والا جنرل ہے ہم پر بھی بالکل تنکید نہیں کریں گے تو انہوں نے کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو یقین دلایا کہ ہماری ریپورٹس نے پہلی بات یہ بتا جائے کہ ان کی ڈیزگنیشن کیا تھی جنرل بریگیڈر نہی ملک صاحب جو ہیں یہ آئی سائی کے ساتھ کشمیر اور گلگت برسان کے لیے یہ چیف تھے تو انہوں نے ان کو یقیند لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جیتنے کے بڑے بانات ہیں اے بی سی دی جو ہے میدواریں جیر جائیں گے ان سے سنا ہے کہ تین دین کروڑ کا مسئلہ ہوتا تھا جب بھی کوئی چاہے گا مجھے کوئی اور کوڈ میں لے جائے میں وہ پیش کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو انہوں نے ان سے لیے تو یہ پہلا انسان پر یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کرائی ٹکٹوں میں اور اس طرح سے پی ٹی آئی کی کرپشن کی بڑی کھانیاں ہیں جو جیل دین بھی کہتے تھے کہ ٹکٹ سے ملتے ہیں دیے جاتے ہیں پیسے لے کر دیا جاتے ہیں تو اس لیے ایسے تصدیق ہو رہی ہے یا اپنی نقش قدمے یا اپنی سنت عمرانی پر جا رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے انتخابات میں شدید مداخلت شروع کر دی تھی انہوں نے مرگرڈی صاحب نے اور یہ تو کوئی جرم نہیں ہے پاکستانوں والی میشہ کرتے آئے ہیں تو یہ بھی کوئی بڑا جرم نہیں ہے تیسرا الزمج یہ ہے کہ تنویر علیہ صاحب سے انہوں نے پیسہ لیا تنویر علیہ صاحب جو ہیں باغ سے لڑ رہے ہیں اور بڑے مالدار آدمی ہیں تو بیسے کوئی خاندارنی مالدار نہیں ہے پہلے سنا کہ ڈرائیور تھے ڈرائیور سے ترقی کر کے اتنے بڑے مرنگے کہ خربوں یعنی خربوں پتی ہیں اور کیا کہا جائے اس کو کہتے ہیں بھی کروڑوں کا تو اس کا یعنی ماہنہ اس کی نگام ہے اس کے خالی جو قرائے پر دی ہوئی چیزیں ان کی کہتے ہیں کہ سیمٹی تری یا سیمٹی فائیو کے لگ کروڑ کے لگ مہنہ انقام ہے صرف اس ایک سوٹ سے باقی کا میں ذکر نہیں کروں گا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو برگیڈیر صاحب نے جگنت لیا کہ اگر آپ برگیڈیر نہیں ملک صاحب کو ایک ارب ربیات ہیں کچھ سوٹ سوٹ تین ربی کہہ رہی ہیں لیکن جو میں نے سنا وہ ایک ارب ہے دے دیں تو ان کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا اور اس لیے ٹکٹے میں تقسیم کی گئی ہیں اور تنویر علیہ صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بڑھنا چاہتے تھے پیسہ ان کے پاس بہت تھا اور انتیجہ انہوں نے کہاں بھی دیکھیں یہ میں سارا پیسہ اس وقت نہیں دوں گا میں صرف دس کروڑ آپ کو دوں گا باقی جو میں وہ وزیراعظم بڑھنے کے بعد دوں گا تو سنا کے اس لیے برگیڈی صاحب کو دس دس کروڑ یہ مل گیا تو یہ بھی اتنا بڑا جورب نہیں ہے کیا بات ہے پھر سنا کے آگے اس سے کہا ہے کہ جو اہلہ عدریہ کے تقریریوں ہوا کرتی تھے پاکستان کرتا تھا پشمیر کونسل کے ذریعے تو اس کے کردار بھی ختم کر دیا گیا اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے تقریری جو ہے نا اس میں بڑا ایراس جو ہے بڑھنے بڑھنے صاحب ملو سپائی کے ہیں اگر اکورڈن ٹو ڈی انفرمیشن اکورڈن ٹو ڈی نیوز پھر یہ بھی ہے کہ کسی کچھ لوگوں کو انہوں نے تعمیراتی کمپنیوں کو فائدہ بن جایا ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے یہ پاکستان میں بہت سے مخصم ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور آرمی والے بھی سنا ہے کہ ان کے پانچوں گئی میں ہیں اور سرکڑائی میں ہیں تو یہ بھی بڑا جورب نہیں ہے بڑھنے صاحب نے کر دیا تھا اور کسی نے مزاق میں کہا بھی اگر وہ ان کو اتنی فائدہ پنچاتے تھے تو زہر ہے بھی کچھ خود لے دے بھی ہوں گئے نا مفت میں تو نہیں کرتے نا بڑھنے صاحب تو یہ اقزام بھی ہو گیا آگے ایک یہ بھی تھا کہ آگے کون سا تھا بھئی ان کے بارے میں مزید کچھ نہیں ہوتا لفظ ایک چیز ہے ایک چیز میں بھول گیا ہم کوئی براہل کوئی بات نہیں ہے یہ بھی اگر زماعت ہیں یہ کافی لمبی فرست ہے تو ایک تو بات ثابت ہوگی کہ جو آرمی والے ہیں جو ہوتا تو بدا نہیں کیا کیا کورس کر کے وہ اپنی پرموشن لیتے ہیں لیکن یا کیا کیا کر کے پرموشن لیتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کو کمائی کرنے کا اونر بھی آ گیا ہے وہ کمائی کرنے کا اونر بھی آگے ہیں کہ وہ کمائی کرنے کا اونر بھی آگے ہیں یہ تنخواہ سے تنی بنتے ہیں صرف کوئی دوہر طریقہ بھی ہے پتہ نہیں پرموشن کے لیے کورس میں یہ بھی ہے یا یہ کوئی سائیڈ پرٹیوشن لینے پڑتی ہے میں نہیں پڑتی ہے میں نہیں چونکہ میرا آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ان کا تعلق چکوال سے ہے چکوال میری نالوج کے مطابق میں میران خان کے طرح جاپان اور جرمنی کو پڑوسی نہیں بناوں گا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چکوال جو ہے اور یہ تحصیل ہے یہ انڈیا کا ایسا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا چکوال کیوں کہ میں پاکستان میں ہے اور جب ہم جایا کرتے تھے انڈیا اسلامباد تو راست میں چکوال کا سائن آیا کرتا تھا زیادہ دور بنیا میں در سے تو چکوال اگر پاکستان میں ہے تو فوج بھی زیادہ وہ پاکستان کی فوج میں ہوں گے انڈیا کی فوج میں تو نہیں ہوں گے تو اس لئے ایسے ڈرتے ڈرتے میں پوچھتا ہوں کہ ان پر میں تنکید نہیں کرتا یعنی ان کے یہ یہ جو چیزیں جو سامنے آئیں ہیں اور اس کا انتیجہ ایک یہ بھی ہوا ہے کہ جب یہ خبر پہنچی جنرل باجوہ صاحب کو تو انہوں نے فوران ایکشن لیا اور ان کو واپس بلا لیا گیا اور ان سنہا ہے کہ ان کو اوڈا میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کے خلاف تفتیش شروع ہو گیا اور اس لئے میں انورٹڈ کومہ سنا ایک معتل کر دی گیا یہ پکی خبر نہیں ہے لیکن مجھے سنا جو ہے اور ان کی جگہ جو ہے نا بریگیڈیر نظیم صاحب کو سنا ہے بیج دیا گیا اس ٹیوٹی پر اب بریگیڈیر نظیم صاحب جو ہیں اگر یہ وہی ہیں تو ایک بریگیڈیر نظیم صاحب جن کا تعلق رابراکور سے بھی ہے اور وہ بڑے نیک نام ہیں اور بڑے طلق واسطے والے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر پیسے بریگیڈیر نئے ملک لے گئے ہیں اس ٹیوٹی پر تو یہ کام نہیں کریں گے نا یعنی پیسے وہ خواہ جائیں تو ٹیوٹی یہ انجام دیں یہ تو نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ ایمانداری سے کریں چونکہ اب سپارٹ لائٹ میں آگئی ساری چیزیں یہ پوری ایمانداری سے اپنا کام کریں ایمانداری سے کریں کم کم ازاد کشمیر والوں کی کچھ سوال آج راکھ رہے ہیں اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ لیفنر جرنل اکرام اول آکھیں بیمبر سے درم کا تعلق ہے وہ کوپس کمانڈر بھی رہے ہیں اور لیفنر جرنل بھی تھے اور ریٹائر میٹ کے بعد وہ مینسٹر کہتے ہیں دیفنس ایکٹری بھی رہے ہیں اور بیری ایمپورٹن پسیشن لیکن کم کام کام تو مائی نالج ان کے بارے میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے افسر جو ہیں کرپت ہوتا رہے ہیں لیکن کرپت ہیں لیکن اب بات ہی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے حالات بات نہیں کرنی تو میں تو بات نہیں کر رہا مجھے ٹھیک ہے آگی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل ہی کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جہاں تک ایک صاحب نے کہا صافی پاکستانی صافی نے لاؤکا رہنے والا اس نے کہا جس مرزی کو ڈالو جیت جو ہے وہ اسلام آباد کی ہوگی تو کس نے پوچھا بھی کیا مطلب ہے اس نے کہا بھی جو اسلام آباد والے چاہیں گے وہ فیصلہ ہوگا پھر دوسرے صافی نے کہا جی اگر ووٹ کے لیے آسے دیکھا جی یہ صافی جو ہے نا اس کا تعلق پیوز پارٹی سے راہ ہے اور پیوز پارٹی کے ہم دردوں میں شامل ہوتا ہے اس نے کہا جو ہم نے تجزیہ کیا ہے اس کے مطابق جو نون لی گیا یہ نمبر بان ہے اس وقت آزاد کشمیر میں ہے اور دوسرے نمبر پر پیوز پارٹی ہے تو جو پی ٹی آئی ہے اس کا دور دور تھا کوئی نشان نہیں ہے یعنی کہ پپولیارٹی کے لیانے سے لیکن اس نے کہا بھی مجھے یہ بھی ہے کہ قومت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی بنے گی وہی جو ہے نا طریقہ کار کریں گے لیکن ہم لوگوں پر تنقید نہیں کر سکتے تھے جی اس لیے نہ آپ جیوسی مری پر کچھ کہہ سکتے ہیں نہ آئی سائی کی کسی آدمی کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ آئی بی کو کچھ کہہ سکتے ہیں کسی بھی افسر کو کیونکہ یہ سارے بڑے مقدس لوگ ہیں گناگار تو ہم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی پر نقید کرتا ہے وہ غدار ہے وہ غدار ایک وطن ہے اور ایجنٹ ہے کسی ملک کا تو ہم تو نہ کسی کے ایجنٹ ہے نہ ہم غدار ہیں اس لیے ہم کا ذکر نہیں کریں گے تو اب کہا جا رہا کہ عمران خان صاحب آج بھی میرے ایک سیدوں سے بات ہو ہے وہ تشریف لے کر جا رہے ہیں کل بیمبر میں یہ میرا ڈسٹرکٹ ہے وہ ہم پر انوارا لاکھ جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لے جا رہے ہیں یعنی انوارا لاکھ ان چند لوگوں میں سے ہیں پی ٹی آئی کے جن کے یعنی کھلے ہم جیتنے کے امکانات ہیں فیصلہ کیا ہوگا وہ یہ میں نہیں جانتا اور یہ بھی سنائے کہ اس میں پیوز پارٹی اور نون لیگ نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے یا عمران خان یا ان کے جو مائتی ہیں کوئی جرلو پھیرتے ہیں کوئی بیمہانی کرتے ہیں یا کوئی داندلی کا کوئی نیا طریقہ تلاش کرتے ہیں تو اس پر نون لیگ اور پیوز پارٹی کے پاس مل جلوکار اتنی سیڑ سے ہو جائیں گی کہ وہ کو مت فرم کرنے کے قابل ہو جائیں گی سنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس میں ملکہ کر لیں گے ٹی آئی پر نینچو ہی تک میں ساکتے ہیں تو اس میں میرے پاس ٹاپک کچھ اور بھی تھے میں گریٹ گھہم کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کچھ نئے انفرمیشن بھی آئی تھی تو شاید میں اگر موڈ بنا تو شام کو کر دوں گا نہیں تو پھر قلت بارس کو ٹک کریں گے پاکستان کی آرمی پر تنکید نہ کر سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی پر تنکید نہ کیتا ہماری طرف سے خود آفز